کال سے خبرکشاہ رہے ہیں شور افضل بروت کے حوالے سے کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ رکنیت ختم کی جائے ہوئی سر کوئی ایسا حکم نہ میرے پاس آیا یعنی کوئی ایسا حکم موجود ہے یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہے ہم پارٹیوں سے نہیں نکالا کرتے ہیں سیٹے غلط نہیں تھے ہمیں ڈنائی کیا گیا تھے پارلیمان انکل پر ذاتیات پر اترے ہوئے تھے زبردست ہی کیا جارہ تھا اس لیے آج سپریم کورٹ کے گیارہ ججز میں با یک زبان گیارہ دو کے علاوہ گیارہ ججز نے کہا ہے پی ٹی ایس باقی حق دار ہے الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ کیا ہے یہ سیٹے ہماری اور ہمیں ملے گی دو کے علاوہ کے بعد پاکستان ترکین صاحب غورت صادی کی طرف جائے گی لیکن وہ جو ایسا بھی ہوگا وقت کے صاحب سے دیکھیں گے لیکن بہتر یہ ہوا کہ یہ ہمارا حق نے حمل ہے ساں سنی اتات کر انصل کے ساتھ ایرینجمنٹ کا سپریم کورٹ نے بھی کہا صحیح نہیں تھا یہ فیصلہ آپ نے کیا تھا کس نے کیا یہ ایسا فیصلہ آپ تو ٹی ٹی آئی کے ٹی ٹی کی ایک پارٹی اس لیے آپ سارے لوگ مصول میں جانے کا فیصلہ کس رینما کا تھا ہم سب کتا اکٹا تھا اس میں کوئی دور آئے لیے آپ کتا تھا آپ اوم کر رہے ہیں آپ نے کیا تھا یہ پر یہ کانونی موش گرافی کلیر کا دیجئے آپ پاکستان طریقہ انصاف بینگا پارٹی پارلیمنٹ میں موجود ہے دیکھو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف پہلے سے پارلیمنٹ میں موجود ہے پارلیمنٹ میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی سینٹ میں ہماری نمائندگی ہو رہی ہے اور موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستان طریقہ انصاف کی بھی ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کی آلیڈی ہم تین جو ہے میں عمر عیوب صاحب اور علی ازغر خان صاحب آلیڈی ہم انہیں مائندگی کر رہے ہیں ہمیں انہوں نے لکھا نہیں تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے دیکھو وہ آدم اعتماد اس کیس میں نہیں ہوا تھا پرشتے گور صاحب آپ کو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کال سے خبرت شاہل رہی ہیں شہر اغضر بروت کے حوالے سے کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ رکنیت ختم کی جائے گا سب کوئی ایسا حکم نہ میرے پاس آیا یعنی کوئی ایسا حکم موجود ہے یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ہم پارٹیوں سے نہیں نکالا کرتے ہیں اچھا اب بیرسر گور صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کتنے پر جوش ہیں کتنے پر امید ہے نیکس ٹریڈیجی کیا ہے اس فیصلے کے بعد الحمدللہ یہ بارش کا پہلا کترہ ہے اور بارہ نعمت آئی گی ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی مطابق آگے بڑے جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے یہ ہمارا حق تھا ہمیں ملا یہی آپ نے دیکھا ہے جو شکروش آج دیکھا سپرم کورٹ میں پاکستان کی ساری عمام کہہ رہی تھی یہ ہمارا حق تھا اور ہمیں ملنا چاہیے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کونفیڈنس بھی لانے جا رہے ہیں اب لو وہ تو بعد میں دیکھیں گے یومی تشکر کا اعلان کریں گے یومی تشکر کا اعلان میں نے کر لیا میں نے کہا کہ آج ہمارے سارے ساتھیوں نے دو رکعہ نفل پڑھنے اور اللہ کا شکر ادا کریں کوئی باہر جشن وشن منائیں گے آپ لو یہی جشن نہیں ہمارا تشکر ہے رب کا اعلان یہ حفظ سجرہ کرنا اچھا جلسوں کے شدور جاری کر رہے ہیں وہ جل کہ ریزرس سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج کونے قوم کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے مہت بیوطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہرے ایک خوشی کا دن میں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حق آخر کار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تاریخ انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈانا جا رہا ہے الحمدللہ آج سپرین کونٹ کے پریکٹیکلی دیارہ ججز میں پیٹی آئی کے حق میں پیسل دیا ہے دیارہ ججز میں یہ نانمس بھی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف حق دار ہے ان سیٹوں کا الحمدللہ جو آٹھ اور پانچ کے تناسب سے جو اپیلِ علو ہوئی ہے اس میں مطابق بھی سیٹے واپس پاکستان تاریخ انصاف کو ہی ملے گی آج سپرین کونٹ نے ہول کر دیا ہے پاکستان تاریخ انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹھانا چاہ رہے تھے وہ روائے ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استدعہ کرتے ہیں کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں فوراں کہ سپریم کونٹ کے ان احکامات پر فوراں عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کونٹ ہمارے انٹرپارٹی کمیشن ہمارے انٹرپارٹی کمیشن کا سرٹیفیکڈ ہم ایسی عفتے میں ایسیو کرے ہم پہل بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پر عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزر سیٹے دی جائے تاکہ تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورڈز ٹک لیا تھا چیپ منسٹر نے ان کا عود رکھا تھا ہم ان کو تل کی آتا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے نہیں دیکھو وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کے اور کازی پائیسہ نے ہی الیکشن جلوکی میں آسا ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جو جس میں بان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں تو کازی پائیسہ صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا اب منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب کازی پائیسہ صاحب نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو جاز ابزل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سناتا ہے یہ ہوتا ہے دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے کازی پائیسہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ ہوتا ہوتا ہے آسل طریقے سے ہوتا ہوتا ہے آپ الحمدللہ ان کا ٹوٹر مجاریٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رکھ لیا ہے موسیقی موسیقی